بسم اللہ الرحمن الرحیم کرم اللہ علیہ حضر ضرورت عقیدت مندوں کو سمجھاتے رہے یہ طریقہ چلتا رہا اور زمانہ میں جب بول چال کا بدلہ ہوا تو صوفی مومنین کے صلاح کے لیے جناب ملک فضل الدین صاحب نقص بندی نے اردو ترجمہ کر کے اثرار حقیقی کے نام سے سلسلہ تستوف کے ذریعے شائع کیا سلسلہ نصب غریب نواز بھی مہیا کر کے سامل کر دیا آقا انہیں اپنے سائیات فتح میں سکون اتا فرمائے خاجہ غریب نواز بمام کے چھٹی پرست کے فرزند ارجمند ہیں آپ کی پیدائیس مقام سنجر میں ہوئی آپ نے بیت و خلافت حضرت عثمان حارون رمطاللہ علیہ سے پائی اور شیخ ابو ایسا حاق شامی چستی رمطاللہ علیہ کا کارفائز بابرکت سے اپنے سلسلہ کو چستیہ نام سے محصوم فرمایا اجمیر شریف میں بلا تفریق ملت پیار و محبت سے حوام و فیضیاب ہوتے رہتے ہیں سنتانوے سال کی عمر مبارک میں چھ رجب المرجب 633 جی کو آپ نے وصال فرمایا نسخہ خاجہ میں اصل ترجمہ رکھا گیا ہے مترجم کا اضافی مضمون چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ طالبین کی صحیح رہنمائی ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوب حضرت خاجہ مولی الدین چستی قد صلی اللہ حصر رہو محب حمراز اہل یقین برادرم خاجہ کتب الدین دہلوی رب العالمین ہر کام تمہاری رہنمائی فرما دیں واضح ہو کہ توحید کے چند نکتے اور ہدایت کے چند رموز و اسرار بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سے خاکسار کو بطور فیض روحانی حاصل ہوئے ہیں جس پر میرا کلی اعتماد اور پورا اعتقاد ہے انہیں غوث غوث سے سنو ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر عثمان امام حسن حسین حضرت ابو حریرہ انس عبداللہ بن مسعود خالد بلال وغیرہ اصحاب کو بار سے خطاب فرما کر رموز و اسرار حقیقت و عقائق و عقائق بیان فرما رہے تھے لیکن حضرت عمر اس مجلس شریف میں حاضر نہ تھے ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و معافت کا اصرار و رموز بیان فرما ہی رہے تھے کتنے میں حضرت عمر بھی مجلس مقدس میں آن حاضر ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان موارک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے زبان اب برس کر دیں بعض صحابہ کو تحجب ہوا اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاہدان حضرت عمر کو یہ عقائق معارب بتانا نہیں چاہتے حضرت ابو بکر وہ دیگر بعض مقربین بارگاہ نے حضور کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ حضور کیا وجہ ہے کہ آن جناب نے حقائق و معارف علائی دیگر تمام صحابہ کے سامنے بیان فرما دیئے لیکن حضرت عمر سے وہ رموز حقائق چھپا لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے عمر سے رموز و اسرار باطنی کو چھپایا نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ شیخ اور بچے کو اگر مرغن حلوہ اور گوشت وغیرہ سکیل گزہ کھلائی جائے تو اسے مذر پڑھتی ہے لیکن جب بچہ بالک ہو جاتا ہے تو کھانے پینے کی کوئی چیزوں سے نقصان نہیں پہنچاتی ہے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی بادنی استعداد و قابلیت کے موافق دیگر اسرار و معرفت بیان فرمانے لگے چنانچہ منزل جبروت اللہوت کے حقائق و تقائق حضرت عمر کو ترکین فرمائے حضور نے فرمایا کہ اے عمر من عرف اللہ لا يقول اللہ ومن يقول اللہ ما عرف اللہ یعنی جس سخص نے معرفت اللہ یہ حاصل کر لی اس کے مو سے اللہ اللہ کہانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور جو مو سے اللہ اللہ کہتا ہے تو سمجھ لو کہ بھی اسے معرفت اللہ یہ نصیب نہیں ہوئی حضرت عمر نے ارز کیا کہ حضرت یہ کیسی معرفت ہے کہ بندہ اپنے مالک کا نام نہ لے اور اس کی یاد کو ترک کر بیٹھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ارسات خداوندی ہے کہ وہوہ ماکو من نما کنتم یعنی جہاں کہیں تم ہو وہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے پس آئے عمر جو ہر وقت ہمراہ ہو اور کسی وقت نظر سے اوجھل نہ ہو اس کا یاد کرنا کیوں کر ضروری ہے حضرت عمر نے ارز کیا کہ اللہ ہمارے ہمراہ کہاں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کے دل میں پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ بندہ کا دل کہاں ہے رسول اکرم نے فرمایا کہ قالب انسان میں لیکن یاد رہے کہ دل دو قسم کا ہوتا ہے دل مجازی اور دوسرا دل حقیقی اے عمر حقیقی دل وہ دل ہے جو نہ دہنی جانب ہے نہ بھائنی جانب ہے نہ اوپر کے طرف ہے نہ نیچے کے طرف نہ دور ہے نہ نزدیک ہے لیکن اس دل کے پاچان کوئی آسان کام نہیں ہے یہ معذر مقربان الہی کا حصہ ہے جو حضور الہی میں ہمیں ساں مستقرک رہتے ہیں کیونکہ مومن کامل در حقیقت عرص ہی ہوتا ہے قلوب المومنین عرص اللہ تعالی صاحب دل کا یہ مرتبہ ہے تو نمی دانی کے صاحب دل عظیم عرص رائزت بودج دل سلیم چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب المومنین حاضرت من ذکر الخفی یعنی مومن کے دل میں ذکر خفی ہر وقت موجود رہتا ہے لہٰذا اسے حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے مگر مسلم کا دل ذکر خفی سے چونکہ غافل رہتا ہے اس لیے ترحقیقت وہ مردہ شمار ہوتا ہے دل کے اصرار خدا غافل است دل نبایت گفتو مشتے گل است پھر حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن عارفِ الٰہی ہوتا ہے اور عارف میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ خاموسی اور غمگین کی حالت میں رہتا مسلم زاہدہ اور خسک ہوتا ہے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُونَ يَجْتَمْعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَيَقُولُونَ لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ مومن وہ نہیں جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں آئے عمر ایسے کلمہ کو کچھ آئے حقیقت سے بے بہرہ اور بے خبر ہیں یہ مومن نہیں بلکہ منافق ہیں کیونکہ زبان سے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن کلمہ کے اصل معنی سے نواقف ہیں انہیں خاک بھی پتا یہ نہیں ہے کہ کلمہ سے اصل مقصود کیا چیز ہے یعنی لا الہ الا اللہ تو کہہ لیتے ہیں لیکن ان کو یہ خبر کہ نیست سے کیا مراد ہے اور حاصل کیا ہے کچھ پتا نہیں ایسا شکی طور پر کلمہ کہنا شرک ہے اور شرک کو شک این کفر ہے ایسے کلمہ کو کافر کہلاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ کلمہ میں کس کی نفی مراد ہے اور کس کا اثبات ہے حضرت عمر نے عز کیا کہ کلمہ طیب کا اصل مقصد کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ کے معنی یہ ہیں کہ سوائے ذات وعدہ اللہ شرک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا ہے پس طالب الہی کو چاہیے کہ اپنے دل میں غیر اللہ کا خیال تک بھی نہ آنے دے اور ذات خداوندی کو ہی ہر جگہ موجود سمجھے چنانچہ حرشاد الہی ہے فَإِنَّمَا تَوَلُّو فَسَمَّا وَجْهَ اللَّهِ یعنی جدھر دیکھو اللہ کا ظہور ہے تجلی تری ذات کا سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے اے عمر جب سالک اپنی تمام سفات کو مادوم سمجھے اور صرف ذات الہی کو ہی موجود سمجھے اس وقت وہ سالک مرتبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے اس مرتبے میں سالک حدیث مَنْ عَرْفَ رَبَّهُ فَقَدْ كُلَّ لَسَانَهُ وَقَطَعَ عَرْجَلَهُ کا صحیح مصداق بن جاتی ہے یعنی جس سخس کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گئی وہ گونگا اور لنگڑا ہو گیا عارف کامل کی حالت یاد الہی سے بھی گزر جاتی ہے اے عمر یقین جانو کہ جب تک سالک گہر اللہ کا وجود تک بھی اپنے دل سے نہ نکال دے تب تک ایک قدم بے منزل عرفان قراب پر نہیں رکھ سکتا ہے اور نہی عارف کامل بن سکتا ہے کیونکہ یاد بھی ایک قسم کی دوئی ہے اور دوئی عارفین کے نزدیک این کفر ہے یہ کلمہ طیب کی حقیقت نماز حقیقی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا ہے اے عمر لا صلات اللہ بے حضور قلبہ یعنی نماز حقیقی سے مومن کامل اور عارف الہی کو حضوری دائمی حاصل ہوتی ہے نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دو قسم کی ہوتی ہے ایک نماز علماء اور فقہ ظاہری کی ہوتی ہے اور زہدان خسک کی ہوتی ہے اور اس سے وسال الہی حاصل نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اس کے رسائی بھی عالم ملکوت نفسانی تک محدود رہتی ہے دوسرے نماز انبیاء اور اولیاء اور خلفاء کی ہے جو حضور قلب سے ادا کی جاتی ہے اس کا سمرہ وسال الہی ہے اور اس کے رسائی عالم جبروت رحمانی تک ہوتی ہے اے عمر نماز حقیقی دراصل یہی ہے رحمانی نماز ہے ورنہ نماز جو عوام الناس ظاہری طور پر بلا حضور قلب ادا کرتے ہیں یہ نماز نفسانی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتاد فرمایا یعنی علماء ظاہر پرستہ اور صوفیان ریاکار خوف جبہ و دستار بان کر ظاہری شان و سوقت اور ٹھاٹ وارڈ بنا کر محض ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کے نفس مغروری اور خود پسندی کی قیر نزلت میں گرے ہوتے ہیں ان کے نماز کی کیا حقیقت ہے یہ گمراہ دراصل بودھ پرست ہیں اور تاجب ہے کہ یہ اپنی بودھ پرستی پر نازاوی ہیں اور وہ لوگ بھی عجیب کور باطن اور نادان ہیں جو ایسے ریاکاروں کو نمازی سمار کرتے ہیں ایسے بحقیقت نماز سے کیا فائدہ ہے حدیث قدسی ہے یعنی انبیاء اور اولیاء ہمیسا حضور قلب سے نماز پڑھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا یعنی انبیاء اور اولیاء کی نماز در حقیقت وہ نماز ہوتی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بلکہ ہر وقت ان کی حواز خمسہ غیر اللہ سے بند ہو جاتے ہیں ان کا ایک ایک سانس یاد الہی میں گزرتا ہے یعنی ہر سانس اور اپنے ایک ایک سانس کا خیال سمار رکھتے ہیں کہ کہیں غفلت میں نہ گزر جائے یہی لوگ دراصل نمازی ہیں اے عمر نماز حقیقی رامانی ہے اسی نماز سے رب العالمین کا وصال ہوتا ہے اے عمر انبیاء اور اولیاء ہمیسا ذکر خفی میں رہتے ہیں حضور نے فرمایا یعنی زبانی ذکر کو لق لقا کہتے ہیں اور دلی ذکر ایک قسم کا وصوصہ ہے اور روحانی ذکر مشاہدہ الہی کا معجیب ہے اور ذکر خفی ہمیشہ ہوا کرتا ہے اے عمر ذکر خفی اور نماز ترک وجود ہے عابدوں کے نماز سجدہ اور سجود پر معبنی ہے نماز زاہدہ سجدہ سجودست نماز عاشقہ ترک وجودست یعنی اللہ عزوجل کے سوا کسی کو موجود نہ سمجھنا غیر اللہ کا وجود دل سے باہر نکال دینا یہی دراصل اصل چیز ہے اے عمر روزہ کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی اور دنیاوی خواہصات سے بند رکھے کیونکہ خواہصات دینی خواہصات جنت و اہور وغیرہ عبد و معمود کے درمیان حجاب ہیں ان کے ہوتے ہوئے اپنے معبود حقیقی کا وصال حاصل نہیں کر سکتا اور خواہصات دنیاوی خواہصات جان و مال اور خواہصات نفسانی وغیرہ تو سراسر شرک ہیں غیر اللہ کے طرف فکر خیال کرنا قیامت کا خوف بہشت کی حوص اور آخرت کی فکر یہ سب روزہ حقیقی کو توڑنے والی چیز ہیں روزہ حقیقی تب درست رہ سکتا ہے جبکہ انسان اللہ کے سوا ہر چیز کو اپنے دل سے فراموش کر دیں یعنی غیر اللہ کا علم نہ رہیں اور ہر قسم کی امیدیں اور ہر طرح کا خوف اپنے دل سے نکال دیں اور فرمایا رغبتہ مادون اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی چیز کا دیدار مجھے مطلوب نہیں ہے روزہ حقیقی کا افطار صرف دیدار الہی ہے اور فرمایا ہائے عمر روزہ حقیقی کی ابتداء بھی دیدار الہی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی دیدار الہی پر ہوگی ہائے عمر روزہ حقیقی کی ابتداء اور انتہا بخوی ذان نصی کر لینی چاہیے یعنی جاننا چاہیے کہ روزہ حقیقی کس چیز سے رکھا جاتا ہے اور کس چیز پر افطار کیا جاتا ہے سو واضح ہو کہ روزہ حقیقی کی ابتداء یہ ہے کہ انسان بتدریج معرفت الہی حاصل کر لے اور اس کے انتہا افتار یہ ہے کہ قیامت میں اسے دیدار الہی نصیب ہو اور حضور نے فرمایا لِلْسَائِمَا فَرْحَتَانَ 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 دَلْ اَفْتَار وَفَرْحَتَانَ دَلْ لَقَائِ رَبِّهِ یعنی روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افتار کے وقت دوسری دیدار الہی کے وقت ہائے عمر حوام کے روزے میں پہلے روزہ ہے اور آخر میں افتار ہے لیکن حقیقی روزے میں اول افتار ہے اور آخر میں روزہ ہے مجیوب سالک ہمیسہ سائم رہتے ہیں کسی وقت بھی ان کا افتار نہیں ہوتا کیونکہ روزہ حقیقی کے لیے افتار سرط نہیں لیکن افتار کے لیے روزہ سرط ہے یعنی اسلحان الہی کے لیے سرط نہیں کہ کبھی روزہ رکھو اور افتار کرو وہ ہمیسہ ہی روزہ دار رہتے ہیں ہائے عمر تمام لوگ جو روزہ رکھتے ہیں جن میں کھانے پینے اور جماعت سے اجتناب کرنا پڑتا ہے کہ حقیقی روزہ نہیں ہے بلکہ یہ روزہ مجازی ہے بنا کہ یہ معنی ہے کہ اثرار اللہ ان کو حاصل نہیں ہوئے وہ زینت ظاہری میں مبتلا ہیں اور حقیقت سے بے بارہ ہیں لیکن اس مجازی روزے میں غیر اللہ کا ترق نہیں ہوتا اور تمام خطرات نفسانی وہ انسانی اس میں حائل ہوتے رہتے ہیں ایسے روزہ داروں کے قول و قیل سب غیر اللہ ہیں ایسا روزہ یعنی مجازی ہرگز ہرگز حقیقی اور آمانی نہیں ہو سکتا اس ظاہری اور مجازی روزے سے بجوز اس کی اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر ناداروں اور مفلسوں کی بھوک پیاس کا احساس کر سکے اور گریبوں اور مسکنوں کے امداد کر سکے اس کے سوا اور ظاہری روزے سے اور کیا فائدہ مقصود ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارساد ہے یعنی بے مرشد بے دین ہوتا ہے اور بے دین معرفت الائی سے بے بارہ ہوتا ہے اور جو معرفت الائی سے کھوڑا ہو اس کو کسی صحیح جماعت سے تعلق نہیں ہوتا اور جس کا صحیح جماعت سے تعلق نہ ہو اس کا کوئی معنس و گمکھار نہیں ہوتا ہے اور اس کا کوئی یار و دوست نہیں ہوتا ہے یعنی میرے اولیاء میرے قبع کے نیچے ہیں ان کے مرتبے کو میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں جان سکتا اے عمر سالکان غیر مجیوب بجز صحبت کامل مرشد کے مار پر تلائی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسلاحی باطنی کے بغیر عالم جبروت تک ان کی رضائی ہو سکتی ہے وہ عالم ناسوت و ملکوت میں ہی بٹکتے رہتے ہیں یہ لوگ شہوت پرست اور طالب شہرت ہیں ہی عمر جو علماء و فقہ و سالکین غیر مجیوب ہیں وہ اسرار الہی سے بلکل بے خبر ہیں یہ لوگ دنیاوی زیب و زینتہ اور شہوت نفسانی کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں کوہ و جببہ و دستار و صوفیہ کوائر کے جامع میں ملبوس رہتے ہیں لیکن در حقیقت ان کے اندرونی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ حرص و ہوا دنیاوی اور خائصات نفسانی میں گرفتار ہوتے ہیں ان کا مقصود اس جامع فقیری سے خدا پرستی نہیں ہوتا بلکہ وہ سراسر طالب جاہو مال ہوتے ہیں ان کا کلمہ نماز روجہ کیا حقیقت رکھتا ہے جو سخص محقق سالکوں کے زمرے میں داخل ہو جائے اور مارفت الہی میں پایا ہے کمال تک پہنچ جائے اس پر فرضہ اور لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہستی اور اپنے خودی کو یہ اکثر مٹا دے جو لوگ اپنے خودی کو نہیں مٹاتے خواہ و سفیانہ جامعہ میں ملبوس ہوں لیکن وہ منزل عرفان میں قدر نہیں رکھ سکتے انسان مارفت الہی کی منزل تک اس وقت پہنچ سکتا ہے جبکہ وہ اپنے خودی اور ہستی اکثر فراموس نہ کر دے اور محض ذات الہی اس کا ہر دم مطلوب ہوگو ہائے عمر سنو حضروع شریعت دو سو دینار میں سے پانچ دینار زکاة ادا کرنا فرض ہے اور اہل ترکت کے دو سو دینار میں پانچ دینار اپنے کو چاہیے باقی سب کے سب مد زکاة میں صرف کر دینے لازم ہیں لیکن یاد رہے زکاة آزاد پر فرض ہے غلام پر فرض نہیں ہے جب تک بندہ بندگی نفس سے نجات نہ پائے اس وقت تک آزادوں کے زمرے میں داکل نہیں ہو سکتا اور جب آزاد ہی نہ ہوا تو اس پر زکاة کیوں کر فرض ہو سکتی ہے بندہ نفس کو سب سے پہلے بندگی نفس سے آزادی حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ زکاة حقیقی ادا کرنے کے قابل بن جائے نیز زکاة آقل و بالک پر فرض ہے دیوانہ و نابالک پر فرض نہیں ہے پس جس سکس پر غفلت و نفسانیت کا دیو سوار ہو اور وہ حمدتن نفس و شیطان کے پنجہ میں گرفتار ہو عارفان الہی کے نزدیک وہ بالک و آقل نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ایک نابالک شیرخار بچے کے مانند ہیں اور اہل معرفت کے نزدیک وہ کالا دم سمجھا جاتا ہے اس پر زکاة حقیقی کیوں کر فرج ہو سکتی ہے پس سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ بندہ نفس و نفسانیت کے بے شعوری سے نجات حاصل کرے تاکہ وہ معرفت الہی کی آزادی اور عقل سے سرفراز ہو اور حقیقی زکاة ادا کرنے کے قابل بن جائے زکاة ظاہری جو شریعت میں مال دنیاوی پر فرض ہوتی ہے اس میں محض یہ حکمت ہے کہ امید لوگ زکاة کے بہانے سے گریبوں اور مخلصوں کی مدد کر سکیں اور غربہ اپنے خورد و نوش کا انتظام آسانی سے کر سکیں اے عمر اور گنج حقیقی کے بجز عارفان الہی کے سوا کسی کو خبر نہیں ہے کہ گنج حقیقی دراصل سر ربوبیت ہے اور عارفین کے دل اس ربوبیت کے گنجینے ہوتے ہیں اس عارفان پر فرض ہے کہ وہ اپنے گنجینہ حقیقی میں سے اثرار الہی کو زکاة گمراہوں اور نادانوں کو عطا کریں اور گم گستگان بادیاء زلالت کے رانمائی فرمائیں کیونکہ مستحق کو اس کا حق دینا ہے ان زکاة ہے اے عمر یقین جانو کہ خانہ کعبہ انسان کا دل ہے چنانچہ قلب الانسان بیت و رحمان یعنی انسان کا دل دراصل خانہ کعبہ ہے بلکہ قلب المومنین عرص اللہ تعالی یعنی مومن کا دل عرص اللہی ہے پس کعبہ دل کا حج کرنا چاہیے تواف قابہ دل کن اگر دلے و داری دل است کعبہ اعظم تو گل چپن داری زہر سے کرسی و لوہو کا لم فضو باشد دل خراب کے اورانہ ہیچ نہ شماری قلب از نور عبادت گست پیدا ناز مادر پیدر باشد ہوئیدہ نخوا ادبانہ آتس نحاب ہو خاکی قلب نور است قدت شدر پاکی لہذا دل کعبہ سے افضل ہے دل بدست تقابر کے حج اکبر اس حض ہزارہ قابہ یک دل بہتر است حضرت عمر نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ قابہ دل کا حج کس طرح کرنا چاہیے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا وجود بمنزلہ ایک چہار دیواری کے ہے اگر اس چہار دیواری میں سے شک و وحم غیر اللہ کا پردہ دور کر دیا جائے تو دل کے سہر میں اللہ کے ذات کا جلوہ نظر آئے گا نیز ایسا حقیقی حج کرنے سے یہ بھی مقصود ہے کہ انسان اپنی خودی وہ ہستی کو اس طرح سے مٹا دے کہ ہستی کا ذرہ بھر بھی باقی نہ رہے حتیٰ کہ ظاہر و باطن یکسا پاکیزہ ہو جائے اور دل صفات الہی سے متصف ہو جائے حضرت عمر نے پوچھا کہ حضور اپنی ہستی کو فنہ کیوں کر آزل ہو سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مابوب عقیقی یعنی اللہ پر آسک ہونے سے جو شخص آسک الہی ہو گیا وہ فنہ فلہ ہو گیا اور جو فنہ فلہ ہو گیا وہ ذات حق کا مظہر ہو گیا پھر حضرت عمر نے سوال کیا کہ حضرت دل کو خانہ خدا اور عرص الہی کیوں قرار دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ارساد خدا ہے وفیان فسکم افلات افسرون یعنی لوگوں میں تمہارے اندر ہی ہوں پھر مجھے کیوں نہیں دیکھتی اے عمر رہنے کی جگہ کو گھر کرتے ہیں چونکہ اللہ دل میں رہتا ہے لہذا دل کو خانہ خدا اور عرص الہی قرار دیا گیا ہے پھر حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ خاک کے پتلے میں بولنے والا سننے والا جاننے والا اور دیکھنے والا کون ہے اور کیسا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بولنے والا ہے وہی سننے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ ذات خاص حجرت چابہ سو رسول اکرم فرمود انا احمدو بلا میم حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ حضرت خانہ دل کا حج کون ادا کرتا ہے رسول اکرم نے جواب دیا یہ خود ذات خداوندی یعنی بندہ بندگی نفس کا پردہ دور کر دیتا ہے اور عبد معبود کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا تو صفات الہی سے متصف ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ذات الہی کے سمائی ہو جاتی ہے اللہ کا بندے کے دل میں سمانا ہی کعبہ دل کا حج اور حج حقیقی ہے حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ حضور جب سب کچھ اسی ذات اقتص کا ظہور ہے تو پھر یہ رہنمائی کس کو اور کیوں کر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ خود ہی رہنمائی ہے اور خود اپنے ہی رہنمائی کرتا ہے پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ پھر یہ گھونا گھو نقص و نگار کیوں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتصاد فرمایا کہ رہنمائی کی مثال سوداگری کی طرح ہے کہ جس چیز کا کوئی گہاک ہو سوداگر اس کو وہی چیز دیتا ہے گہوں کے خریدار کو جو ہرگز نہیں دیے جاتے اور نہ ہی جو کے خریدار کو گہوں دیے جاتے ہیں اے عمر رہنمائوں کی مثال ایسی ہے جیسے حکیم یعنی جس طرح طبیب مریض کی طبیعت اور مرض کے معافق دعویٰ دیتا ہے اور اسی معافق کے اس مریض کو شفاہ حاصل ہوتی ہے اسی طرح پیغمبر بھی روحانی امانداروں کو ان کی باطنی استعداد اور روحانی مرض کے معافق دعوائے معرفت دیتے ہیں جس کے بدلت مریض روحانی شفاہ کلی پاکر عارف الہی بن جاتا ہے ہائے عمر سالکان ترکت چار گروہوں میں منقسم ہیں اور ان چار گروہوں میں بالہاز مراتی بستعداد باطنی زمین و آسمان کا فرق ہے پہلا گروہ عوام و ناس عام مسلمانوں کا ہے یہ لوگ عرباب ظاہر کہلاتے ہیں اور راہ سریعت پر چلنے والے ہیں عشق الہی کی چار شڑیوں میں سے پہلی شڑی پر شریعت والے چلتے ہیں لیکن اگر اسی شڑی پر رہیں اور بھارفت الہی کی اگلی شڑی پر چلنے کی کوشش نہ کریں حتیٰ کہ ان کی عمر ختم ہو جائے تو یہ لوگ دین اور دنیا سے محروم اور ظاہر پرست ہو کر مر جاتے ہیں یہ گروہ عائل شریعت کا لاتا ہے دوسرا گروہ عوام الخاص کا ہے ان لوگوں میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں عوام کا بھی اور خاص کا بھی یہ گروہ روحانیت کے طرف متوجہ ہوتا ہے لیکن چونکہ رموز باطنی سے بے بہرہ ہوتے ہیں کبھی دنیا کے طالب ہوتے ہیں کبھی دین کے طالب لہٰذا ان کی باطنی آنکھیں نور و باطنی سے پورے طور پر منور نہیں ہوتی اس گروہ کو اہل طریقت کہتے ہیں دوسرا گروہ خاص و خاص کا ہے انہیں اہل مارفت پولتے ہیں اے عمر ہدایت و رہنمائی طالب کی استعداد و جنس کے موافق ہوا کرتی ہے یہ اسرار الہی کے نعمتِ عظمہ نہ اہل عوام و ناس کو نہیں دی جاتی کیونکہ ان کو ایسی نعمت دے دینا اس نعمت کی ناقدر شناسی ہے نیز چونکہ وہ اس نعمت کے متمہل نہیں ہو سکتے لہٰذا ان کے گمراہ ہونے کا اندیسہ ہے پھر حضرت عمر نے سوال کر دیا کہ ذات رحمان کیا ہے اور دیگر اسیہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ تمام اشیاء مذہرِ الہی ہیں در حقیقت سب ایک ہی ہیں ظہور کی صفات مختلف ہیں جیسا کہ مطلب ایک ہوتا ہے اور اس کے مختلف عبارتوں سے ادا کیا جاتا ہے اسی طرح ذات صرف ایک ہی ہے لیکن اس کے مظاہر مختلف ہیں ارشاد خداوندی ہے یعنی اللہ کا ہر چیز پر یہاتا ہے لیکن انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر شرف و بزرگی حاصل ہے یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدای لیا حضرت عمر نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ جب انسان اصرف المخلوقات چھارا تو پھر اس میں خاص و عام اور کافر و مسلمان ہونے کا کیا باعث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد خداوندی ہے یعنی ہم نے بعضوں کو بعض پر فضلت دی ہے نیز ارشاد فرمایا یعنی ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے موت دراصل میں صداق ہے یعنی موت ایک پل ہے جس کو تعلیب المولا عبور کر کے واسل الہی ہو جاتا ہے اے عمر یہ پانچ بنیاد اسلام کی حقیقت جو مومنیت کا درجہ ہے جسے مفصل بیان کر دیا ہے فی الحال تمہارے لئے کافی ہے جب تو اس سے آگے انتہائی کمال کے طرف بڑھنا چاہے گا تو جمعی صفات و اسرار خود تمہارے اندر موجود ہیں کیونکہ من عرفہ نفس ہو فقد عرفہ ربہ اس نے اپنے نفس کو پاچان لیا اس نے اپنے رب کو پاچان لیا اے میرے ہمراز قطب الدین یہ نقات پوشیدہ اور راز مخفی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عمر کو تعلیم فرمائے تھے تم کو لکھ دیئے ہیں ہمیں امید ہے کہ تم ان نقات پر اعتبار اور اقرار کرو گے ہمیں کج فہم یعنی علماء ظاہری سے کچھ سروکار نہیں ان کا علاج اللہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہیں لا تحرکا ذرہاً الا بیزن اللہ یہی ہر مسلمان کا اعتقاد ہے اور اسی پر ایمان ہے وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیرہِ خلقہِ سیدنا محمد وعالی برحمت کا یار امر رائمین